جوان رات کے سینے پہ دودھیاں چل مچل رہا ہے کسی خواب مرمری کی طرح حسین پھول حسین پتیاں حسین شاخیں لچک رہی ہیں کسی جسم نازنی کی طرح فضا میں گھل سے گئے ہیں فضا میں گھل سے گئے ہیں افق نرم خطوط زمیں حسین ہیں خوابوں کی سر زمیں کی طرح تصورات کی پرچھائیاں اُبھرتی ہیں تصورات کی پرچھائیاں اُبھرتی ہیں کبھی گمان کی صورت کبھی یقین کی طرح وہ پیڑ جن کے تلے ہم پناہ لیتے تھے کھڑے ہیں آج بھی ساکت کسی امی کی طرح انہی کے سائے میں پھر آج دو دھڑکتے دل خموش ہوتوں سے کچھ کہنے سننے آئے ہیں نہ جانے کتنی کشا کش سے کتنی کعوش سے یہ سوتے جاگتے لمحے چراکل آئے ہیں یہی فضا تھی یہی رت یہی زمانہ تھا یہی فضا تھی یہی رت یہی زمانہ تھا یہی سے ہم نے محبت کی اتدا کی تھی دھڑکتے دل سے لرستی ہوئی نگاہوں سے حضورِ غیب میں ننہی سے الٹجا کی تھی کہ آرزو کے کمل کھل کے پھول ہو جائیں دل و نظر کی دعائیں قبول ہو جائیں تصورات کی پرچھائیاں ابرتی ہیں تصورات کی پرچھائیاں ابرتی ہیں تمہارے ہی ہو زمانے کی آنکھ سے بچ کر نظر جھکائے ہوئے اور بدن چرائے ہوئے خود اپنے قدموں کی آہٹ سے جھےپتی خود اپنے ساہی کی جنبش سے خوف کھائے ہوئے تصورات کی پرچھائیاں ابرتی ہیں تصورات کی پرچھائیاں ابرتی ہیں ró inspector چھوٹی سی کشتی ہواوں کے رخ پر ندی کے ساز پہ ملہہ گیت گاتا ہے تمہارا جسم ہریک لہر کے جھکولے سے میری کھلی ہری باہوں میں چھوڑ جاتا ہے تصورات کی پرچھائیاں ابرتی ہیں تصورات کی پرچھائیاں ابرتی ہیں میں پھول ٹاک رہا ہوں تمہارے جوڑے میں میں پھول ٹاک رہا ہوں تمہارے جوڑے میں تمہاری آنکھ مسرت سے جھکتی جاتی ہے نہ جانے آج میں کیا بات کہنے والا ہوں زبان خوشک ہے آواز رکھتی جاتی ہے سپران کی پچھائی نہ اوڑتی ہے میرے گلے میں تمہاری گداز آئے ہیں تمہارے ہونٹوں پر میری لبوں کے سائے ہیں مجھے یقین کہ ہم اب کبھی نہ بچھڑیں گے تمہیں گمان کہ ہم مل کے بھی پر آئے ہیں تصورات کی پچھائی نہ اوڑتی ہے میرے پلنگ پر بکھری ہیوی کتابوں کو ادائے اجز و کرم سے اٹھا رہی ہو تم سوہاگ رات جو ڈھولک پہ گائے جاتے ہیں دبے سرو میں وہی گیت گا رہی ہو تم تصورات کی پچھائی نہ اوڑتی ہے وہ لمحے وہ لمحے کتنے دلکش تھے وہ گھڑیاں کتنی پیاری تھیں وہ سہرے کتنے نازک تھے وہ لڑیاں کتنی پیاری تھیں بستی کی ہر ایک شاداب گلی خوابوں کا جزیرہ تھی گویا ہر موج نفس ہر موج سبا نغموں کا زخیرہ تھی گویا ناغاہ لہکتے کھیتوں سے ٹاپوں کی صدایں آنے لگیں ناغاہ لہکتے کھیتوں سے ٹاپوں کی صدایں آنے لگیں بارود کی بوجھلبو لے کر پچھم سے ہوائیں آنے لگیں تعمیر کے روشن چہرے پر تخریب کا بادل پھیل گیا ہر گاؤں میں وحشت نہ چھٹھی ہر شہر میں جنگل پھیل گیا مغرب کے محضب ملکوں سے کچھ خاکی وردی پوش آئے اٹھلاتے ہوئے مغرور آئے لہراتے ہوئے مدہوش آئے خاموش زمین کے سینے میں خیموں کی تنابیں گڑنے لگیں مکھن سی ملائم راہوں پر بوٹوں کی خراشیں پڑنے لگیں فوجوں کے بھیانک بینڈ تلے چرخوں کی صدایں ڈوب گئیں جیپوں کی سلکتی دھول تلے پھولوں کی قبائیں ڈوب گئیں انسان کی قیمت گرنے لگی اجناس کے بھاو بڑھنے لگے چوپال کی رونک کھٹنے لگی بھرتی کے دفاتر بڑھنے لگے بستی کے سجیلے شوخ جوان بن بن کے سپاہی جانے لگے جس راہ سے کم ہی لوٹ سکے اس راہ پہ راہی جانے لگے ان جانے والے دستوں میں غیرت بھی گئی برنائی بھی ماں کے جوان پیٹے بھی گئے بہنوں کے چہیتے بھائی بھی بستی پہ اداسی چھانے لگی میلوں کی بہاریں ختم ہوئیں آموں کی لچکتی شاخوں سے جھولوں کی قطاریں ختم ہوئیں دھول اڑنے لگی بازاروں میں بھوک اگنے لگی کھلیانوں میں ہر چیز دکانوں سے اٹھ کر روپو شوی تہہانوں میں بدحال گھروں کی بدحالی بڑھتے پڑھتے چنچال بنی مہنگائی بڑھ کر کال بنی ساری پستی گنگال بنی چروہیاں رستہ بھول گئیں پنہاریاں پنگھڑ چھوڑ گئیں کتنی ہی کماری اب لائیں مہ باپ کی چوکھڑ چھوڑ گئیں افلاس زدہ دہکانوں کے ہلویل بکے کھلیان بکے جینے کی تمنا کے ہاتھوں جینے کے سبھی سامان بکے کچھ بھی نہ رہا جب بکنے کو جسموں کی تجارت ہونے لگی خلوت میں بھی جو ممنوع تھیں وہ جلوت میں جسارت ہونے لگی تصورات کی پرچھائیاں بڑھتی ہیں تمہارے ہی ہو سرعام بال بکھرائے ہزار گونا ہزار گونا ملامت کا بار اٹھائے ہوئے حوث پرست نگاہوں کی چیرہ دستی سے بدن کی جھیپتی اوریانیت چھپائے ہوئے تصورات کی پرچھائیاں بڑھتی ہیں میں شہر جا کے ہر ایک در پہ جھاک آیا ہوں کسی جگہ میری محنت کا مول مل نہ سکا ستمگروں کے سیاسی قمار خانوں میں علم نصیب فراست کا مول مل نہ سکا تصورات کی پرچھائیاں بڑھتی ہیں تمہارے گھر میں قیامت کا شور بڑھ پا ہے مہاز جنگ سے ہر کارہ تار لائیا ہے کہ جس کا ذکر تمہیں زندگی سے پیارا تھا وہ بھائی نرغے دشمن میں کام آیا ہے تصورات کی پرچھائیاں بڑھتی ہیں تصورات کی پرچھائیاں بڑھتی ہیں ہر ایک گام پہ بدنامیوں کا جم گھٹ ہے ہر ایک مول پہ رسوائیوں کے میلے ہیں نہ دوستی نہ تکلف نہ دل بری نہ خلوس کسی کا کوئی نہیں آج سب کے لئے ہیں تصورات کی پرچھائیاں بڑھتی ہیں وہ رہ گزر جو میرے دل کی طرح سونی ہے نہ جانے تم کو کہاں لے کے جانے والی ہے تمہیں خرید رہے ہیں زمیر کے دشمن تمہیں خرید رہے ہیں زمیر کے قاتل افق پہ خون تمنا یہ دل کی لالی ہے تصورات کی پرچھائیاں بڑھتی ہیں تصورات کی پرچھائیاں بڑھتی ہیں سورج کے لہو میں لتھڑی ہوئی وہ شام ہے اب تک یاد مجھے چاہت کس نہرے خوابوں کا انجام ہے اب تک یاد مجھے وہ شام مجھے معلوم ہوا وہ شام مجھے معلوم ہوا کھیتوں کی طرح اس دنیا میں سہمی ہوئی دو شیزاؤں کی مسکان بھی بیچی جاتی ہے وہ شام مجھے معلوم ہوا اس کار گہے زرداری میں دو بھولی بھالی روحوں کی پہچان بھی بیچی جاتی ہے وہ شام مجھے معلوم ہوا جب باپ کی کھیتی بک جائے ممتہ کی سنہرے خوابوں کی انول نشانی بکتی ہے وہ شام مجھے معلوم ہوا جب بھائی جنگ میں کام آئے سرمائے کے قہبہ خانوں میں بہنوں کی جوانی بکتی ہے سورج کے لہو میں لتھڑی ہوئی وہ شام ہے اب تک یاد مجھے مجھے چاہت کے سنہرے خوابوں کا انجام ہے اب تک یاد مجھے تم آج ہزاروں میل یہاں سے دور کہیں تنہائی میں یا بز میں ترب آرائی میں میرے سپنے بنتی ہوگی بیٹھی آغوش پر آئی میں اور میں سینے میں غم لے کر دن رات مشقت کرتا ہوں جینے کی خاطر مرتا ہوں اپنے فن کو رسوا کر کے آغیار کا دامن بھرتا ہوں مجبور ہوں میں مجبور ہوں تم مجبور یہ دنیا ساری ہے تن کا دکھ من پر بھاری ہے اس دور میں جینے کی قیمت یا دار و رسن یا خواری ہے میں دار و رسن تک جا نہ سکا تم جہد کی حد تک آنا سکیں چاہا تو مگر اپنا نہ سکیں ہم تم دو ایسی روحیں ہیں جو منزل تشکیم پا نہ سکیں جینے کو جیے جاتے ہیں مگر سانسوں میں چتائیں جلتی ہیں جینے کو جیے جاتے ہیں مگر سانسوں میں چتائیں جلتی ہیں خاموش وفائیں جلتی ہیں سنگین حقائق زاروں میں خوابوں کی ردائیں جلتی ہیں اور آج اور آج جب ان پیڑوں کے تلے پھر دو سائے لہرائیں ہیں پھر دو دل ملنے آئے ہیں پھر موت کے بادل اٹھے ہیں پھر جنگ کے بادل چھائے ہیں میں سوچ رہا ہوں ان کا بھی اپنی ہی طرح انجام نہ ہو میں سوچ رہا ہوں ان کا بھی اپنی ہی طرح انجام نہ ہو ان کا بھی جنون ناکام نہ ہو ان کے بھی مقدر میں لکھی ایک خون میں لتری شام نہ ہو سورج کے لہو میں لتری ہوئی وہ شام ہے اب تک یاد مجھے چاہت کے سنہرے خوابوں کا انجام ہے اب تک یاد پوچھے ہمارا پیار حوادث کتاب لا نہ سکا مگر انہیں تو مرادوں کی رات مل جائے ہمیں تو کشم کشے مرگ بے اما ہی ملی انہیں تو جھومتی گاتی بہار مل جائے بہت دنوں سے ہے یہ مشغلہ سیاست کا کہ جب جوان ہو بچے تو قتل ہو جائیں بہت دنوں سے ہے یہ خبد حکمرانوں کو کہ دور دور کے ملکوں میں قہد بوجھائیں بہت دنوں سے جوانی کے خواب ویرہ ہیں بہت دنوں سے محبت پناہاں ڈھونتی ہے بہت دنوں سے ستم دیدہ شہراہوں میں نگار عزیزت کی عصمت پناہاں ڈھونتی ہے چلو چلو کہ آج سبھی پائے مال روحوں سے کہیں کہ اپنے ہر ایک زخم کو زبان کر لیں ہمارا راز ہمارا نہیں سبھی کا ہے چلو کہ سارے زمانے کو رازدہ کر لیں چلو چلو کہ چل کے سیاسی مقامروں سے کہیں کہ ہم کو جنگ و جدل کے چلن سے نفرت ہے جسے لہو کے سوا کوئی رنگ راس نہ آئے ہمیں حیات کے اس پیرہن سے نفرت ہے کہو کہو کہ اب کوئی قاتل اگر ادھر آیا تو ہر قدم پہ زمیں تنگ ہوتی جائے گی ہر ایک موج ہوا رخ بدل کے جھپتے گی ہر ایک شاہ رگ سنگ ہوتی جائے گی اٹھو اٹھو کہ آج ہر ایک جنگ جو سے یہ کہہ دیں کہ ہم کو کام کی خاطر کلوں کی حاجت ہے ہمیں کسی کی زمیں چھیننے کا شوق نہیں ہمیں تو اپنی زمیں پر حلوں کی حاجت ہے کہو کہو کہ اب کوئی تاجر ادھر کا رخ نہ کرے اب اس جگہ کوئی کماری نہ بیچی جائے گی یہ کھیت جاگ پڑے اٹھ کھڑی ہوئی فصلیں اب اس جگہ کوئی کیاری نہ بیچی جائے گی یہ سرزمین یہ سرزمین ہے گوتم کی اور نانک کی اس سرز پاک پہ وحشی نہ پل سکیں گے کبھی ہمارا خون امانت ہے نسل نو کے لیے ہمارے خون پہ لشکر نہ پل سکیں گے کبھی کہو کہو کہ آج بھی ہم سب اگر خموش رہے تو اس دمکتے ہوئے خاکدہ کی خیر نہیں جنو کی ڈھالی ہوئی ایٹمی بلاؤں سے زمیں کی خیر نہیں آسماء کی خیر نہیں گزشتہ جنگ میں گھر ہی جلے مگر اس بار عجب نہیں کہ یہ تنہائیاں بھی جل جائیں گزشتہ جنگ میں پہ کر جلے مگر اس بار عجب نہیں کہ یہ پرچھائیاں بھی جل جائیں تصورات کی پرچھائیاں ہوتی ہیں مگر اس بار مگر اس بار